ہلو دوستو آج کی اس اسٹی ایمیل اور سی ایس ایس کی ٹیٹوریل میں آپ کو ساغت ہے یہ ٹیٹوریل مینلی انہوں کے لئے بنایا گیا ہے جو ہٹی ایمیل اور سی ایس ایس میں نئے ہیں اور وہ ہٹی ایمیل اور سی ایس س سیکھنا چاہتے ہیں پر انہیں پرٹیکلر گائیڈنس نہ ملنے کے وجہ سے انہیں بہت ساری پروگرمز کا سامنا کرنا کرتا ہے یہ ٹیٹوریل ان لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے بہت ہی ہلپل ہو تو میری بھی کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے لئے یہ ٹیٹوریل بہت ہی ہلپل ہو اور آپ اس سے بہت کوش سیکھیں ٹھیک ہے تو چلو دوستو آگے بلتے ہیں دیکھتے ہیں اس ٹیٹوریل میں سیس ایس ہے کیا اس کا یوج کیسے کرتے ہیں اسے ہم پڑھنا کیوں چاہتے ہیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا یوج کیوں کرنے والے ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں تو چلو آگے بلتے ہیں اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی پرپرج ہوگا مطلب کچھ تو ہم نے سوچا ہی ہوگا کہ ہم اس ٹیٹوریل اور سیس پڑھنے جا رہے ہیں تو اسے پڑھ کے ہم کریں گے کیا اس کا مین پرپرج کیا ہے تو یہ جانے گے تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اچھلی وی لرن اسٹی میلینٹ سیسے پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہم اس لئے پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس کے مادے ہم سے ہم ایک ویب سائٹ کرسکے ایک ویب سائٹ بنا سکیں لیکن اب آپ کے دیماغے کو ایک سوال آ رہا ہوگا کی ویب سائٹ ہوتی ہی کیا ہے ویب سائٹ کیا ہوتی ہے تو ویب سائٹ is a collection of ویب پیجز ویب سائٹ کیا ہوتی ہے collection of ویب پیجز ہوتی ہے بہت سارے ویب پیجز کا collection ہی ویب سائٹ کہلاتی ہے کوئی بھی ویب سائٹ جیسے google.com لے لو یا facebook.com لے لو یا ادھر ادھر بہت سارے ویب سائٹ ہوتی ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے بہت سارے پیجز ہوتی ہیں اور ان پیجز اس کا collection کرکے ایک ویب سائٹ کا نظر کیا جاتا ہے ایک ویب سائٹ بنا دی جاتی ہے اب آپ کے دیماغ میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا کیو ہوتی جی ویب پیج ویب پیج کیا ہے تو ویب پیج کیا ہوتے ہیں ویب پیج کنٹینس پرٹیکولر انفرمیشن مطلب جو ویب پیج ہوتا ہے وہ کسی پرٹیکولر انفرمیشن کو کنٹین کرتا ہے جیسے اگر ہم facebook.com کی بات کریں یا facebook.com پر جائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم اگر پروفائل پر کلک کرتے ہیں تو پروفائل کا ایک پیج اوپن ہوتا ہے جس میں ہماری ڈیجیل ہوتی ہے اگر فرنڈس والا پیج اوپن کریں گے فرنڈس والے پیج پر ہم کلک کریں گے فرنڈس ہماری جتنے ہوں گے فرنڈس سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن اس میں آ جائے گی اگر اگر دیکھیں تو سرکاریزیل.com جس پہ ہمیں اس کے بارے میں اور بھی اچھی طرح سے ہم سمجھ سکیں گے تو دیکھتے ہیں سرکاریزیل.com میں کیا ہے یہ کیسے ویب سائٹ ہے کیسے اس سے بنایا گیا ہے اور اس کے مادیم سے ہم سامجھنے کوشش کرتے ہیں اور بھی اچھی طرح کلیر ہوگا چلو دیکھتے ہیں ہمیں تو چھو چلتے ہیں اوپن کرتے ہیں سرکاریزیل.com co مَا 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 تو یہ رہی سرکائی ریجل ڈاٹ کم یہ ہمارا ایک سائٹ اوپن ہو گئے جس کا نام ہے سرکائی ریجل ڈاٹ کم یہ کیسی ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ ہے کہ جیسے کوئی فارمز آیا کوئی ویکنسیز آیا کوئی نیا ریلٹ آیا یا کوئی ایڈ میٹ کارڈ یہ ساری چیزوں کو رکھتی ہے مردہ یہ ساری ریٹیل کو پروائیڈ کرتی ہے تو یہ ہماری پوری اوپس نیچے لگی یہ ویب سائٹ دی گئی ہے تو اب یہ تو ہماری ویب سائٹ ہو گئی ٹھیک اب ویب سائٹ پوری اتنید نہیں یہ تو پیولی ایک پیج ہے ہمارا کائیسا ہوم پیج ہے تو یہ ہوم پیج ہے اب ہم نے بات کی تھی کیا ہوتی ہے ویب سائٹ ہوتی ہے کالیکشن ویب پیج اور ہوگاں پیجیا کیا ہوتے ہیں پرٹیگولر انفرمیشن کو کنٹین کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم سلای بس پر کلک کریں گے تو ایک ہمارا پیج آگئے ہو گئی ہے ویب پیج اور یہ پیج کیا کر رہا ہے پرٹیگولر انفرمیشن مطلب سلائبس ہر ایک کورس کے سلائبس کو یہ کنٹین کی ہوگی سی آر پی ایس آئی اسٹینو سلائبس کیا ہے یہ سارے سلائبس کے بارے میں انفرمیشن کو کنٹین کے انسر کی مل جائیں گے تو انسر کی والا جو پیج کھلے گا اس میں سارے جتنے بھی انٹرینس ایک جام یا ادھر ادھر ایک جام ہو چکے ہیں ان کے آنسر کی اس پر مل جائیں گے لیٹس جوپ کون کون سی جوپس آئی ہیں ایڈمنٹ کارڈ مطلب ایسے ہی بہت سارے پیج کو ملا کر انہوں نے کیا کر دیئے ایک ویب سائٹ کا مندرمان کیا جس کا نام ہے سرکائی ریجل ڈاکڈ چلو چلتے ہیں پھر آتے ہیں اپنے تو یہ ہوگئی ویب سائٹ مطلب ہم ویب سائٹ کرنے کے لیے ہم اسٹی میں لوگ سی ایس ایس پڑھ رہے ہیں چلو یہ ہمارا وہی رہا سکائی ریجل ڈاکڈ اسی کو ڈائیگرام کی روپ میں سو کیا گیا ہے ویب سائٹ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے کلیکشن آف ویب پیجز ہوتی ہے اور ویب پیجز ہوتی ہے کلیکشن آف پرٹیکولر انفرمیشن ایک پرٹیکولر انفرمیشن کو کنٹین کر کے ایک بیج بنتا ہے اور بہت سارے ویب پیجز کو ملا کرے گی ویب سائٹ کیا ہوتی ہے ٹکو تو چلو دوستو اب دیکھتے ہیں ٹائپ آف ویب سائٹ کیا ہوتی ہے مطلب ویب سائٹ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں کون کون سی ویب سائٹ ہوتی ہیں ہم کس کس پرکار کی ویب سائٹ کو بناتے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں there are two types of ویب سائٹ مطلب دو پرکار کی ویب سائٹ ہوتی ہیں کون کون سے پہلی اسٹیٹک ویب سائٹ اور سیکنڈ ڈائنیم ویب سائٹ پہلئے ایک اسٹیٹق ویب سائٹ ہوتی ہے دوسری دائنیمک ویب سائٹ ہوتی ہے مطلب zweiten پرکار کی ویب سائٹ ہوتی ہیں ایک اسٹیٹک دوسری ڈائنیومیت اسی کو الいいرائم کے ماندر میں سمجھتے ہیں types of ویب سائٹ اسٹیٹک اور ڈائنیمک دو ویب سائٹ ہو گئے ایک اسٹیٹک دوسری ڈائنیمک اب اسٹیٹک ویب سائٹی ویب سائٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے سمجھیں تو سب سے پہلے آتے ہیں اسٹیٹک ویب سائٹ کی اسٹیٹک ویب سائٹ کیا ہوتی ہے نو ریکوائر ڈیٹا بیس مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیٹا بیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ڈیٹا بیس مطلب جیسے کیا ہوتا ہے ہم بہت سارے فارمز بھرتے ہیں ٹھیک ہے فارم بھرتے ہیں تو وہ ہم اب فارم میں اپنا پرٹیکولر ڈیٹا دیتے ہیں جیسے name ہو گیا date of birth ہو گیا address ہو گیا mobile ہو گیا بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں تو بہت سارے ڈیٹا ہم input دیتے ہیں اور ہمارہ registration ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو information جاتی ہے وہ جو information store ہوتی ہے جا کر وہ کہاں store ہوتی ہے جا کر کے ڈیٹا بیس میں تو اس میں ڈیٹا ویڈسائید میں ڈیٹا بیس کی ضرورت نہیں ہوتی مطلب اس کے مادھیم سے ہم کوئی بھی ڈیٹیل یا فارم کریٹ کر کے فارم پھل نہیں کر سکتے کہ ہم چاہے کہ اس ٹیٹی ویڈسائید میں فارم کریٹ کر دے اور فارم کریٹ کر کے اس کو اس کے مادھیم سے ہم کسی کا registration کروا لے تو اس سے ہم نہیں کر سکتے مطلب اس میں ڈیٹا بیس نہیں ہوتا ہے اس میں کیول کنٹنٹ ہوتے ہیں جیسے ایک جامپل کے لئے ہم دیکھ لیں ہمارے پاس ایک ویب سائٹ اوپین ہے یہ ہماری ویب سائٹ سا ہے اتم کریئر انسٹیو اس میں کیا ہے اس میں کیول انفرومیشن دی ہے انہوں میں بہت ساری انفرومیشن دے رکھی ہے اب اس انفرومیشن کو کیا کر سکتے ہیں ہم کیول ریڈ کر سکتے ہیں اس میں نمبر کیا ہوگیں اس میں بہت نمبر کی جانب ہے اس میں کوچپنٹ ہ útilتے ہیں نہیں کردئے اب نمبر کی پسکتے سکتے ہیں اس میں ضرورہ ضرور money موجود ضرورت ہوتی ہے مطلب اس میں ڈیٹا بیس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم کوئی دوسری ویب سائٹ لیں اگر ہم کہیں لے رہے ہیں سرکائیرجن.com ہو گیا تو یہاں پہ ہم کہیں آتے ہیں کہیں کانٹیکٹ کا پیج ہوگا یا اور بھی کچھ ہوگا تو اس میں کہیں پیج دیکھ نہیں رہا چلیے کوئی بات نہیں تو اسے چھوڑتے ہیں سم چینجز پوچس پر بھائی نوم ہو گیا چلیے ایک جام پر گلے ہم فیس بک ڈاٹ کم میں رہتے ہیں اب فیس بک ڈاٹ کوم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم فیس بک ڈاٹ کوم اپن کرتے ہیں اس میں اپنی پروفائل بناتے ہیں پروفائل بنانے کے ساتھ ہمارا ایک پیج بن جاتا ہے اور اس پیج میں ہمارے فرنس ہمارے کمنٹس ہمارے ساری ڈیٹیل جو ہوتی ہے ہماری پروفائل سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے ڈیٹا دیا مطلب name, date of birth, address, mobile, number, email اور باقی بہت سائی چیزیں دی جس سے اس نے کیا کیا ہمارے ڈیٹا لے کر کے اور ہمارے نام کا ہی ایک پیج کر دیا اور اس پیج میں ہمارے پروفائل سے ریلیٹی جتنی بھی انفرومیشن ہوگی اس میں ملے گے تو فیس بک ڈاٹ کوم ہے یہ ڈائنیویو ساریٹ کا ایک جامپل ہے سم چینجز پوچبل بائی نورمل جیسے ہمیں اپنے پروفائل کی پکچر چینج کرنے تو ہمیں کوڈنگ تو نہیں آتی ہم کیا کرتے ہیں سیدھے وہاں جا کر کے اپنے پروفائل میں جا کر کے اور اپنا ایمیج چینج کر دیتے ہیں اپنے فرنڈ سائٹ کر لیتے ہیں فرنڈ سریموک کر دیتے ہیں کمنٹ آئیڈ کر دیتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں تو باقی بڑھتے ہیں بیسگ نیٹس و پکریٹی ایسٹیٹک بیو سائٹ اگر ہمیں ایسٹیٹک بیو سائٹ بنانی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں بیسگ نیٹ کیا ہوتی ہے ہماری بیسگ نیٹ کیا ہوسکتی ہے کیا چیزیں ہونی چیزیں کہ ہم ایک ایسٹیٹک بیو سائٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیزیں آتی ہے کنٹنٹ پریجنٹنگ لائنگویج ان لوگز ہمیں ایک ایسی لینگویج کی جب ہوتا تو جو ہمارے کنٹینٹ کو براؤجر پر سو کرتے ہیں مطلب اب بھائی ہمیں کیا کرنا ہے براؤجر پر ایک پیرا گراف سو کرنا ہے تو اب وہ پیرا گراف مو کئیسے سو کریں تو اس پیرا گراف کو سو کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی ہی لینگریج کی ضرورت ہوگی جو ہمارا پیرا گراف سو کر سکے یا هیڈنگ سو کر سکے یا ایمیجز سو کر سکے تو ویسی لینگریج ہے ہمارے پاس اس ڈی ایمیل جس کا فل سکار ہوتا ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک پلائنج تو ہائپر ٹیکسٹ مارک پلائنج لیکن یہ اس 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 کے آئے کاسکیڈنگی اس ٹائل سے جس کا فل سکار ہوتا ہے اس 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 ہوتی ہے ہی اس اس ٹی ایمیل پیج کو جو ہم اس ٹی ایمیل پیج میں بناتے ہیں اس کو یہ ڈی آئنگ کرتی ہے اس کو بستات سے ہم بعد میں سمجھیں گے لیکن ایمپل کے لیے ابھی ہم یہاں آتے ہیں ہمارے پاس یہ ہماری ویب سائٹ ہے اس میں جو یہ کنٹنٹ آ رہے ہیں یہ کلر فول آ رہا ہے یہ یہاں کلر ہے یہ ساری چیزیں کلر فول ہیں یہ ایمیجز لگی ہوئی ہیں بہت سے سوٹیبل سب کچھ ہے تو یہ جو کلر فول بن رہا ہے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں یہ سب کلر چینج ہو رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے یہ سی ایس ایس کر رہے ہیں یہ مطلب سی ایس ایس کرتا ہم ہوتا ہے پھر پیج کو اسٹائل دینا اب دوسری چیز ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر اب ٹیکسٹ ایڈیٹر بھائی کیا ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر کی ہمیں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایس ٹی ایمیل کور کو کہیں نہ کہیں لکھیں گے ہمیں کہیں نہ کہیں لکھنا کرے گا تو اس کے لئے ہمیں ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹیکسٹ ایڈیٹر میں ہم کیا کریں گے ایس ٹی ایمیل ٹائپ کریں گے اور اسے سیو کریں گے سیو کرنے آئے بعد اسے تیسی چیز کی امی کیا جیز ہوتی ہے تیسی چیز ہوتی ہے براوچر کیا جیسے گوگل کروم ہوتا ہے انٹرنیٹ اسپلورال ہوتا ہے یہ چاہتے ہیں یہ ویب سائٹ کو رن کراتے ہیں جیسے ہی ویب سائٹ رن کرانا ہوتا ہے تو کیا کوپن کرتے ہیں گوگل کرومی ایسی ب براؤجر ساتھ ہیں جن کا ہم ایوش کرتے ہیں مجھے تو اسٹی ایمل کے تھرون کیا کریں گے اپنا کنٹین رکھیں گے اور اس کو ہم ٹیکسٹ ایڈیٹر میں لکھیں گے اور لکھنے کے بعد جو ہماری فائل بنے گی ڈوٹ اسٹی ایمل فائل اس کو کیا کریں گے براؤجر میں رن کر آکے اپنا آؤٹ پٹ دیکھ لیں گے کہ ہمارا ویپ پیج کیسا بنایا ہے ہماری ویب سائٹ کا فرسٹ پیج کیسا بنایا ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں what is text editor چلو ہم نے جانا کہ text editor میں text لکھتے ہیں لیکن ہوتا گیا text editor is a platform where we type anything to make any type of documents text editor ایک ایسا platform ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں جس میں ہم کوئی بھی code کوئی بھی چیز لکھ کر کے کوئی بھی ایسا text text ہے کوئی بھی ایسی coding ہے لکھ کر کے اس کو کیا کرتے ہیں کسی بھی پرگار کا documents بنا سکتے ہیں جیسے .texty آپ نے دیکھا ہوگا .pdf دیکھا ہوگا .doc دیکھا ہوگا بہت ساری پرگار کے ہمارے ہماری فائلس آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں ہم کیا کرتے ہیں ان کو ہم create کر سکتے ہیں text editor کے ایک جامپل کے لیے نوٹ پیڑ ہوتا ہے نوٹ پیڑ پلس پلس ہوتا ہے sublime text ہوتا ہے ایسے ہی بہت سارے browser بہت سارے text editor آتے ہیں جن میں ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی پرگار کا code لکھ کر کے اس میں ہم اس میں ہم کسی بھی پرگار کا documents create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نوٹ یہ یہاں پہ ایک image دی گئی ہے ٹھیک ہے جس میں لکھا ہوا نوٹ پیڑ default text editor with microsoft window مطلق جب ہم کوئی computer ہمارا computer نیا ہے ٹھیک ہے ہمارا computer نیا ہے اس میں کچھ نہیں ہے پھر بھی کیا کرتا ہے Microsoft کی window کے ساتھ ایک text editor by default آتا ہے نوٹ پیڑ جو کی windows کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک اس کا use کر کے ہم اس میں اپنا html code html کی coding کر کے ویپیس تیار کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے آتے ہیں sublime text یہ ادھر ہوتا ہے اسے ہم کیا کر سکتے ہیں نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے انشٹال کر کے اس میں اپنی coding لکھ سکتے ہیں اس میں ہمارا کوئی فیشس نہیں ملتا ہے جبکہ کیا ہے نوٹ پیڑ میں ہمارا کوئی فیشس نہیں ہوتا ہے جبکہ sublime text میں ہمارے بہت سارے فیشس ہوتے ہیں جس کے مادلے ہم سے html css کی کوڈنگ ہم بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اس لیے پریفر کریں گے اور ہم آگے ڈاؤنلوڈ کرنے والے ہیں sublime text اس ہی کا ڈاؤنلوڈ کر کے ہم آگے ایک جامپل دیکھیں گے چلو آگے بنتے ہیں اب what is browser ہم نے دیکھا browser کیا ہوتا ہے وہاں ہم نے جنرل سے جانکائی کیلئے لیکن یہاں پہ اگر کوئی ڈیٹیل سے پہنچیں کہ browser کیا ہوتا ہے جسے web browser web browser is a platform where we run html code and find output web browser is a platform where we run html code and find output web browser ایک ایسا platform ہوتا ہے جس پہ ہم html code ورن کرتے ہیں اور اس کا output مطلب ویب سائٹ ہماری کس پہ بنی ہوتا ہے html پہ بنی ہوتا ہے اور ویب سائٹ کو ایکسس کس کے مدیم سے کیا جاتا ہے browser کے مدیم سے تو ویب براؤزر میں ویب براؤزر میں ویب براؤزر میں ویب براؤزر میں eller ویب سائٹ ویب براؤزر، ویب ہمارے ویب براؤزر — ویب بیksom، یہ براؤجر ہمارا بائی ڈیفولٹ ملتا ہے ادھر بھی بہت سارے براؤجر آتے ہیں یہ رہا ہمارے پاس گوگل کروم، فائر فاکس آتے ہیں اوپر آمینی آتے ہیں بہت سارے براؤجرز آتے ہیں جن کا یوچ کر کے ہم ویب سائٹ کو رم کراتے ہیں اور آؤٹپٹ پرپٹ کرتے ہیں اب ابھی تو بات رہی اسٹیٹک ویب سائٹ کی اسٹیٹک ویب سائٹ کو بنانے کیلئے ہماری بیسک میٹس کیا ہوتی ہے لیکن اب بات آتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ڈائننگ ویب سائٹ بنانی ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں بھی جلویت ہوگی تو آگے بلتے ہیں کنٹنٹ پریزنٹنگ لینگویج ان براؤجر مطلق اسٹی میں سی ایسی کی جلویت ہی پڑے گی کیونکہ براؤجر سمجھتا ہے اسٹی ایمیل ہی سمجھتا تو اس کا مطلق ہمیں اسٹی میں جلویت پڑے گی دوسری سرور سائٹ ٹکنولوجی مطلب سرور سائٹ ٹکنولوجی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ٹکنولوجی جو کیا کرے ڈیٹا بیس سے کانیکٹ ہو سکے ڈیٹا بیس سے انٹر فیس بنا سکے جیسے جیسے ہم کوئی فارم فیل کرتے ہیں کوئی فارم فیل کرتے ہیں تو اس میں ہم ہم اپنی ڈیٹیل دیتے ہیں نیم ڈیٹو بہت سائے چیزیں موبائل ہو گیا بہت سائے چیزیں ڈیٹیلز دیتے ہیں ڈیٹیل ڈیٹیل جو ڈیٹیل 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 اس سے بات نہیں کریں گے تس اگرڈ اگر آپ کو پورا ساتھ دیا تو ڈیٹیل ہمیں ایک چیز معلوم ہے کہ ویب سائٹس جو ہوتی ہیں وہ براؤجر پر رہن ہوتی ہیں اور براؤجر کیا سمجھتا ہے کیولیش ٹی میں سمجھتا ہے لیکن اگر ہم کوئی کو ڈارڈ نیٹ پیج پی یا جاوہ پر بنا رہے ہیں تو اس کو تو براؤجر سمجھے گا نہیں تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے آئی ڈی ای کی آئی ڈی ای کیا کرتی ہے یہ آئی ڈی ای یہ ہمارے ڈاٹ نٹ کے کوڑ کو کمپائل کر کے اس کو کنورٹ کرتی ہے اسٹی میں اسی کنورٹ کرنے کا پروسیس کرنے کے لیے ہمیں آئی ڈی ہی ضرورت ہوتی ہے ڈی ڈی کرتی ہے ڈی ڈی کا کام ہوتا ہے ہمارے کوئی بھی سیڈ لینگویج ڈاٹنیٹھ ہو پی اچپی ہو جاؤا ہو اس کو کمپائل کرے گی اس کو کنورٹ کر کے اسٹی میل میں کنورٹ کرے کے آر براوزر کو دے دے گی تاکہ براوزر کو ہسٹی میل کا کوڈ پا کر کے اسے کرن کر دیا ہے اب میرس چیز براوزر سیم چیز وہی کہ ہمیں براوزر میں آؤٹ پٹ کے لیے تو ہمیں ضرورت پڑے کہ اگر ہم کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں ویب پیج بنا رہے ہیں تو اس کا آوٹ پٹ دونے چاہیے یہ تو آوٹ پٹ ہمیں انٹرن ایکسپلورل گوگل کروم فائر فرکس سفاری اور باقی بہت سارے براؤجر آتے ہیں کسی کا بھی ہمیں یوچ کر سکتے ہیں تو یہ رہی آج کی سب سے فرشٹ بیسک نیٹ کی مطلب ویب سائٹ کیا ہوتی ہے ویب سائٹ کرنے کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کیا کیا بیسک نیٹ سے ویب سائٹ ہوتی ہی کیوں ہوئے ان کا یوز ہم کیوں کرتے ہیں کتنے ٹائپ کیوں ہوتی ہی یہ ساری چیزیں آج کی ٹوٹوریل ہم نے سیکھا اب نیکس ٹوٹوریل ہمیں اسٹی ایمل بیسک کا ہوگا جس میں ہم سیکھیں گے اسٹی ایمل کے بیسک چیزیں جن میں ہم بہت ہی چھوٹی چیزوں کے بارے ہم سیکھیں گے کی ایسٹی ایمل لینگویز کی سٹارٹنگ کیسے ہوتی ہے اور اسے کیسے ہی ہو جاتے ہیں ٹیک تو تب تک کے لئے نمسکا دوستوں تب تک کے لئے نمسکا دوستوں اور آگے نیکس ٹوٹوریل میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لئے شکریہ شکریہ